رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تیسری نصیحت فرمائی والایم اذا وجدت لہا کفعا جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور جوڑا مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرنا شریعت کی یہی تعلیمات ہیں کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراں نکاح کر دیا جائے نکاح کے معاملے میں تاخیر نہ کی جائے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا فنکحو ما طاب لکم من النسائی مثنا وثلاث وربا پس تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو دو تین اور چار نکاح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم نکاح کرو این یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضل اگر تم فقیر ہو اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں آپ نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءت فلیتزوج فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فإنہو له وجاء رواہ البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ فوراں نکاح کر دے اس کے دو فائدے ہوں گے نمبر ایک نگاہیں جگ جائیں گی نمبر دو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے اس سے اس کی مردانہ قوت میں کمی آ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے نکاح کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس کے دو فائدے بھی بیان فرمائے نکاح کرنے سے انسان کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان نکاح کر دیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اب اسے چاہیے کہ بقیہ آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو شریعت نے نکاح کی بہت ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جب تم نکاح کرو گے تو نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے آدھے دین کو مکمل کر دے گا تو گویا انسان کے دین کے دو حصے ہیں آدھے دین کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے ہے آدھے کا تعلق انسان کے مو سے ہے تو جب انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو حلال پہ لگاتا ہے حرام سے بچتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت پر جنت کی زمانت ہے نمبر ایک شرمگاہ کی حفاظت اور نمبر دو زبان کی حفاظت تو نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں عموماً یہ بات سننے میں آتی ہے کہتے ہیں یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے اگر اس کا نکاح کر دیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے اپنی گھر والی کو کہاں سے کھلائے گا اب تو اس کی کوئی نوکری نہیں ہے کسی جگہ یہ کام نہیں کرتا تو اس لئے نکاح نہیں کرتے حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نکاح کرو اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا تو گویا آج کے نادان مسلمان کا اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں ہے دس بارہ ہزار روپے کی جو فیکٹری کی تنخواہ ہے اس پر اعتماد ہے کہ اگر یہ تنخواہ ہے تو یہ گویا اپنی گھر والی کو رکھ سکتا ہے اور اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ تم نکاح کرو اگر تم غریب ہو فقیر ہو اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاست حق علی اللہ عنہم تین آدمی ایسے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں ان تین آدمیوں کی مدد کروں گا ان میں سے پہلا آدمی المکاتبو الذی یرید اداء الكتابتی وہ غلام جو بدلے کتابت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آزاد ہو جائے مکاتب اسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کا غلام ہے تو اپنے آقا سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ معاملہ تے کرو کہ میں اتنی رقم آپ کو دوں اور آپ مجھے آزاد کر دو تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ غلام معاملہ تے کر دیتا ہے اور اب یہ محنت کرتا ہے کمائی شروع کرتا ہے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے نمبر دو انناکہو الذی یرید العفاف وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میں پاک دامن ہو جاؤں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا اور نمبر تین المجاہد فی سبیل اللہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا تو تین آدمیوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تو ان میں سے ایک آدمی کون ہے جو نکاح کرے پاک دامن ہونے کے لیے اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا تو آج گویا اللہ کے فرمان پر اور آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے ارشاد پر ہمارا اعتماد اور بروسہ نہیں ہمیں اگر جو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں اس پر بروسہ ہوتا ہے کہ اگر تنخواہ ہے تو گویا نکاح کریں گے اور اگر تنخواہ نہیں تو نکاح نہیں کرتے اس لیے معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے فہاشی اور اوریانی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے حضور نے جو تیسری نصیحت حضرت علی کو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر شادی شدہ ہو تو اس کے نکاح کے معاملے میں تاخیر نہ کی جائے نکاح کے اندر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے لڑکی کے اندر بھی دیانتداری کا لحاظ رکھا جائے اس کے اخلاق کردار اور سیرت کو لڑکے میں بھی دینداری کا لحاظ رکھا جائے تو زندگی پھر بڑی خوشگوار گزرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکہ المرأة لیاربعین لیمالیہا ولیجمالیہا ولیحصبیہا ولیدینیہا فضفر بذات الدین تریبت یدہ آپ نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا حسن و جمال کی وجہ سے یا حسب و نصب کی وجہ سے یا مال اور دولت کی وجہ سے یا اس کے سیرت اخلاق کردار کی وجہ سے تم اس کی سیرت کو ترجی دو اس کے اخلاق کو ترجی دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے نکاح کے وقت لڑکی کی مالداری کو حسب و نصب کو دولت کو حسن و جمال کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے کردار کو دیکھا جائے اس کی سیرت پہ نگاہ ڈالی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کا جو نکاح کیا ہے وہ کسی حسینہ عورت سے نہیں مالدار عورت سے نہیں آلہ حسب و نصب والی سے نہیں بلکہ اس سے نکاح کروایا کہ جس کے دل میں خوف خدا تھا جس کی سیرت عمدہ تھی اخلاق اچھے تھے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت و صفوہ میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے گلی میں گش کر رہے ہیں ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے تو ماں آگے سے کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے انکان عمر لا یعلم فا الہو عمر یعلم اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے حضرت عمر نے یہ جملہ سنا مکان پہ نشان لگایا چلے گئے صبح اس خاتون کو اور اس کی بیٹی کو بلایا کہا میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی ہے بہت متاثر ہوئے کہا اگر تم راضی ہو تو میں اپنے بیٹے عاصم کا نکا اس سے کرواتا ہوں تو والدہ بھی راضی تھی لڑکی بھی راضی تھی تو اپنے بیٹے عاصم کا نکا اس لڑکی سے کروایا اس سے ایک بچی پیدا ہوئی اور اس بچی سے نیک سال حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو دیکھیں حضرت عمر بائیس لاکھ مربہ میل کے بادشاہ تھے اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کے لیے کسی آلہ خاتون کا انتخاب کر سکتے تھے حسینہ کا مال اور دولت کا لیکن نہیں حضرت عمر نے ایک غریب بچی کا جس کے دل میں خوف خدا تھا جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا اس کے لیے اپنے بیٹے کے رشتے کا انتخاب کیا اور پھر اللہ تعالی نے اسے ایک بچی عطا کی اور اس بچی سے اللہ نے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پیدا کیا اسی طرح لڑکے کے اندر بھی دینداری کو دیکھا جائے ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینک بینس کتنا ہے دولت کتنی ہے پیسہ کتنا ہے جائدات کتنی ہے ان ساری چیزوں پر نگاہ ہوتی ہے اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں گویا ساری نگاہ دولت پر پیسے پر ان اسباب پر نگاہ ہے لڑکے کے دیانتداری پر نگاہ نہیں ہوتی اس کی دینداری پر نگاہ نہیں رکھی جاتی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب علیکم من ترزون دینہو وخلقہو فزوجوہو جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور وہ لڑکا ایسا ہے کہ تم اس کی دینداری سے اس کے اخلاق سے راضی ہو تم جانتے ہو کہ یہ دیانتدار ہے سچا ہے اخلاق والا ہے تو فوراں نکاح کر دو اگر تم نکاح نہیں کروگے اگر تم ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نکاح کا پیغام لے کر آئے اور تم اس کی دیانتداری سے اخلاق اور کردار سے مطمئن ہو فوراں نکاح کر دو تاخیر کروگے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا آج وہی ہو رہا ہے جب سے ہم نے حضور کے ان ارشادات پہ عمل کو چھوڑا ظاہری اسباب پہ نگاہ رکھنا شروع کر دی تو آج اسی لئے معاشرے میں فساد پھیلتا جا رہا ہے معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور یعنی اور فہاشی عام ہوتی جا رہی ہے تو لڑکے کے اندر بھی دینداری کو سامنے رکھا جائے مال اور دولت پہ نگاہ نہ ہو حضرت سعید ابن مصیب رحمہ اللہ رئیس التابعین کہلاتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا جو نکاح کروایا تھا وہ عبداللہ بن ابی ودعہ رحمہ اللہ سے یہ ان کے شاگر تھے اور مدینہ میں ان سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ جو میں آگے عرص کرنے والا ہوں امام ابو نعیم اسفہانی رحمہ اللہ نے حلیت الاولیاء میں ذکر کیا کہ سعید ابن مصیب رحمہ اللہ کے گھر پیغام بھیجا اس دور کے بادشاہ عبدالملک بن مروان نے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے ولید کے ساتھ کر دو یہ ولید ولی آہت تھے یعنی بادشاہ کے مرنے کے بعد انہوں نے بادشاہ بننا تھا تو وقعہ بادشاہ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے ولید کے ساتھ کر دو سعید ابن مصیب نے اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں کیا عبدالملک کو اس پہ بڑا غصہ آیا حضرت سعید کو بلا کر کوڑے بھی لگوائیں اور تھنڈے موسم کے اندر تھنڈے پانی کے مٹ کے لیے اور ان پر پانی بھی ڈالا گیا لیکن حضرت سعید بن مصیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے نہیں کروایا آج کے دور کا کوئی مسلمان ہوتا اور اسے یہ کہا جاتا کہ وزیر آزم رشتہ مانگنے آیا ہے اپنے بیٹے کے لیے آپ اپنی بیٹی کا کروا دو تو بہت خوش ہو جاتا میسج چل جاتا سینکڑوں آدمیوں کو بتلا تھا وزیر آزم نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے لیکن دیکھئے اس دور کا وزیر آزم تین تین برے آزم کا وزیر آزم تھا اور رشتہ بھی اس کے لیے مانگ رہا تھا کہ یقینا جس نے بادشاہ بننا تھا بادشاہ کے مرنے کے بعد لیکن حضرت سعید نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے نہ دیا کس کو دیا حضرت سعید کے نکاح میں سعید کے درس میں ایک ان کے شاگرد آیا کرتے تھے عبداللہ بن ابی ودا رحمہ اللہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا وہ درس میں نہیں آئے دوسرے دن پھر درس میں نہیں آئے تو جب کوئی شاگرد استاد کا سبق غور سے سنے متوجہ رہے استاد کی باتوں کو لکھتا رہے استاد سے قلبی محبت ہو تو اساجزے کی توجہ بھی ان کی طرف ہوا کرتی ہے تو انہوں نے جب دو دن اسے درس میں نہ دیکھا تو اپنے شاگردوں سے پوچھا میں نے اپنے شاگرد عبداللہ بن ابی ودا کو نہیں دیکھا دو دن ہو گئے آخری وہ کیوں درس میں نہیں آئے تو شاگردوں نے بتلایا حضرت ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے لوگ ان کے پاس تازیت کے لیے آتے ہیں اس لیے وہ نہیں آسکے حضرت سعید نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں درس کے بعد ان کے پاس گئے اپنے شاگرد کے پاس تازیت کی اور پھر ان سے تنہائی میں کہا کیا ارادہ ہے تمہارا نکاح کرنے کا انہوں نے فرمایا حضرت ارادہ تو ہے لیکن مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے یہ بڑی مشکل سے ایک رشتہ ہوا تھا اب مجھے بھلا کون رشتہ دے گا حضرت سعید نے فرمایا اگر تم راضی ہو تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں کہ مدینہ میں جس سے زیادہ غریب اور تنگ دست کوئی نہیں اور جس کی بیٹی کے لیے ولی آہت کا رشتہ آیا وہاں تو نہ دیا اور ایک غریب طالب علم کو رشتہ دے دیا کہ ہمیں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کراتا ہوں چنانچہ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور خود لے کر آئے ان کے گھر دروازے پر دستک ہوئی عبداللہ بن ابی ودا نے پوچھا کون فرمایا سعید اب یہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مدینہ میں تو سعید نام کے سعید بن مسیب ہیں لیکن ہمارے استاد یا تو مسجد دیا مسجد سے گھر کسی کے ہاں آتے جاتے نہیں ہیں اب یہ رات کے وقت کون آیا ہے کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھا میرے استاد محترم سعید ابن مسیب سامنے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا کہا صبح نکاح ہو چکا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات ان کے بغیر گزارو تو اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ساتھ ایک لاتھی بھی دے دی کہا اگر تم اس میں کوئی کمی کوتا ہی دیکھو تو اس لاتھی کے ذریعے سے اصلاح کرنا اب اس شخص نے اپنی والدہ سے کہا کہ سعید بن مسیب تو اپنی بیٹی کو لے کر آئے ہیں تو اس کی والدہ کو جب پتا چلا تو بہت خوش ہو گئی تو کہا تم ابھی اس کے قریب نہ جاؤ ہم ان کی بیٹی کو پہلے دلہن بنائیں گے اردگرد کے لوگوں کو بھی بتلائیں گے تو انہوں نے انہیں دلہن بنایا اردگرد کے لوگوں کو بتلایا سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیا ہے تو دیکھئے کوئی بارات نہیں گئی کوئی گاڑیاں ساتھ نہیں گئی لاکھوں روپے کے کوئی اخراجات نہیں ہوئے کتنا سادگی سے نکاح ہوا کہ صبح نکاح ہوا شام کو ایک والد اپنی بیٹی کا ہاتھ خود پکڑ کے لایا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے اور ساتھ ایک لاتھی بھی دی ہے کہ اگر کمی کوتا ہی دیکھو تو لاٹھی سے اصلاح کرنا آج تو ماں اپنی بیٹی کو موبائل ساتھ دیتی ہے کہ بیٹی یہ ساتھ لے کر جاؤ کوئی بات ہو تو فوراں ہمیں اطلاع کر دے دینا اب وہ بیٹی ایک بات ہوتی ہے دو باتیں ساتھ اور لگا کے ماں کو بتلاتی ہے دو باتیں ماں ساتھ لگا دیتی ہے اپنے شہر کو بتلاتی ہے اس طرح گھر اجڑ جاتے ہیں تو پہلے لاٹھی دیا کرتے تھے آج کے معاشرے میں موبائل دیا جاتا ہے پہلے ماں یہ نصیحت کیا کرتی تھی کہ وہ تمہارا گھر ہے تم نے زندگی وہاں گزارنی ہے مشکلات تکلیفیں پریشانیاں آئیں اللہ سے مانگتے رہنا وہاں اپنی زندگی گزارنا اپنے شہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اپنے ہاتھ زیادہ چلانا زبان کو کم چلانا آج کے معاشرے میں آج کی بچیاں زبان زیادہ چلاتی ہیں ہاتھ کم چلاتی ہیں کام کاج نہیں کرتی زبان چلتی رہتی ہے ہاں ہاتھ چلتے ہیں تو ٹچ موبائل میں چلتے ہیں اور پہلے ماں باپ یہ نصیحت کیا کرتے تھے ہاتھ زیادہ چلانے ہے نگاہوں کو جھکانا ہے زبان کو روک کے رکھنا ہے تب وہ گھر آباد ہوا کرتے تھے تو ابھی عبداللہ بن ابی وداع صبح جب درس میں آئے سعید بن مسیب نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا تو انہوں نے آگے سے کہا میں نے تو اسے سوم و صلات کا پابند پایا اور میں نے ان کو شہر کا حقوق ادا کرنے والا پایا حضرت سعید نے فرمایا اگر کوئی کمی نظر آئے تو لاتھی سے اصلاح کر دینا اور پھر کچھ رقم بھی ان کو دے دی کہ کہا یہ رقم بھی لو اور اپنے لئے فارغ اوقات میں کوئی جائز کاروبار بھی شروع کر دو اب وہ صبح درس میں آیا کرتے تھے حضرت سعید بن مسیب سے احادیث سنتے اور لکھتے تھے شام کے وقت میں انہوں نے اپنا ایک کاروبار بھی شروع کر دیا اللہ نے پھر ان کے مال میں بھی خوب برکت دے دی یہ لوگ دانہ تھے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دے دیتے ہیں بچی کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی آگے کرائے کے مکانات ہوتے ہیں کبھی ایک مکان میں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں اس طرح وہ سارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے لاکھوں روپے کا جہیز اس لیے دیے جاتا ہے تاکہ معاشرے میں پتا چل سکے لوگوں کو پتا چلے فلاں نے اتنا جہیز دیا فلاں نے اتنی رقم کا دیا اگر یہی رقم جو ہم آٹھ سے دس لاکھ روپے اس پہ لگاتے ہیں اگر اس کی آدھی رقم بھی اگر ہم تین سے چار لاکھ روپے داماد کو دے دیتے کہ تم اس سے اپنا کوئی کاروبار شروع کر دو اور وہ داماد اس سے کاروبار شروع کر دیتا اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جاتا رزق میں وسط بھی آ جاتی آپ کی بچی کو بھی خوشحال رکھتا اور مستقبل میں آپ کا قرضہ بھی آپ کو لوٹا دیتا تو وہ لوگ دانا تھے اقل مند لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہے وہ یہی نصیحت تھی کہ نکاح کے معاملے میں تاخیر نہ کرنا اللہ کے ہاں بہترین نکاح کون سا ہوتا ہے جو جتنا سادگی کے ساتھ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا شعب الیمان کی روایت ہے اللہ کے ہاں بہترین نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو جتنے اخراجات کم ہوں گے سادگی سے نکاح ہوگا اتنی زندگی خوشحال اور پرسکون ہوگی ہمارے ہاں نکاح میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے لاکھوں روپے نکاح کے اندر لگ جاتے ہیں پھر اس نکاح کے بعد چونکہ نافرمانی میں ہوا ہوتا ہے اتنے اخراجات لگے ہوتے ہیں اس لئے عموماً وہ نکاح پاہدار نہیں ہوتے اور جب نکاح سادگی کے ساتھ ہو شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو نکاح میں بھی برکت ہوتی ہے پیدا ہونے والی جو اولاد ہو اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو بھی پھر نیک سالے متقی بنا دیتا ہے آج کے معاشرے میں زنا کرنا آسان ہے نکاح کرنا مشکل ہے یہ رسم و رواج کی وجہ سے نکاح مشکل ہو چکا ہے ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک نوجوان نے مجھے خط دیا تو جب میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب آپ نکاح کے موضوع پر بیان زیادہ سے زیادہ کریں اس لئے کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے نوجوان زنا میں پڑ چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نکاح نہیں ہو رہا اور والدین کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے لاؤ گے تو پھر نکاح ہوگا تو نکاح میں تاخیر کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑ رہے ہیں صحابہ کے معاشرے میں نکاح آسان تھا زنا مشکل تھا آج ہمارے دور میں زنا آسان ہو چکا ہے نکاح مشکل تھا بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نے اپنا نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں ہوئی تھی حضور نے جب ان کو دیکھا تو ان کے کپڑوں پر نشان تھا آپ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف سے یہ نشان کس کا ہے فرمایا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے فلان خاتون کے ساتھ تو ان کے جسم پر جو میندی تھی ہاتھوں پر تو وہ نشان کپڑوں پر لگا تو حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن ولیما کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو تو دیکھئے کتنا سادگی سے نکاح ہوا کہ عبد الرحمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا حضور نے بھی یہ گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تو صحابہ اکرام ہے سادگی کے ساتھ نکاح ہو آج اگر یہ کہے دیے جائے ایک آدمی کو بلایا جائے دوسرے کو دعوت نہ ہو تو فوراں گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے کارٹ کے اوپر تو لکھا تھا دو آدمی آئے تو اس لیے ہم لوگ زیادہ نہیں آئے تو تم نے فیملی کا کیوں نہیں لکھا اس پہ جگڑا ہو جاتا ہے اگر وہ سب کی فیملیوں کو دعوت دے تو بھائی وہ سب کو کھلانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ ساری مشکلات اور تکالیف کیوں آ رہی ہیں شریعت سے دوری کی وجہ سے دین نے نکاح کو اتنا آسان کیا کہ نکاح میں صرف تین چیزیں ہیں نمبر ایک مہر نمبر دو اجاب و قبول اور نمبر تین گواہ یہ تین چیزیں ہو نکاح ہو جاتا ہے مہر موجود ہو مہر کی اقل مقدار دس درہم ہے اجاب اور قبول ہو دو گواہ موجود ہو تو شریعت کی نگاہ میں نکاح ہو جاتا ہے تو اسلاف امت بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے ایک کتاب ہے یادگار واقعات اور انمول واقعات ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جو اپنے دور کے شیخ التفسیر والحدیث گزرے ہیں کتنی سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا یہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا حضرت شیخ الہند کے یہ شاگرد ہیں تو ان کے نکاح کا واقعہ یہ بنا کہ ایک شخص کو اس کی گھر والی نے کہا آپ کی بچی بالغ ہو چکی ہے ان کے لئے رشتہ تلاش کرو تو وہ رشتہ دیکھنے کے لئے دیوبند میں آئے دیوبند میں طلبہ سبق پڑھ رہے تھے تو ان کی نگاہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ پر پڑی جب ان پر نگاہ پڑی تو کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں اس وقت مولانا احمد علی لاہوری ایک طالب علم تھے ان کے والدین سکھ گرانے سے تھے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی تھی کوئی جائدات بینگ بینس دولت پیسہ کچھ بھی نہیں تھا بس ان کی نگاہ ان کے تقوی پر پڑی ان کے چہرے پی روحانیت اور نورانیت پڑ پڑی ان کی زندگی کے اخلاص کو دیکھا طالب علمی کا دور تھا متاثر ہوئے کامی اپنی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کروانا چاہتا ہوں حضرت شیخ الہن رحمہ اللہ کو پتا چلا اگلے دن تے ہوا کہ عصر کے بعد نکاح ہوگا تو اب ان کے دوستوں نے مولا احمد علی لاہوری سے کہا کہ آپ ایسا کرو اگلے دن آپ کا نکاح ہونا ہے آپ کوئی نیا لباس لے لو فرمایا میرے تو اتنی وساط نہیں کہ میں نیا لباس خرید سکو تو کہا پھر ایسا کرو اسی کپڑوں کو دھولو تاکہ کل نکاح کا پروگرام ہوگا نکاح کی مجلس ہوگی تو آپ کا لباس دھولا ہوا ہو تو انہوں نے اپنے لباس کو دھویا ان کے پاس وہی پہننے کا ایک لباس تھا اس کو دھویا اللہ کا کرنا کے اگلے دن بارش ہو گئی اور پورے دن دھوپ نہ نکلی موسم تھنڈا رہا اب کپڑے تو سکانے کیلئے انہوں نے ڈالے ہوئے تھے لیکن دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے کپڑے نہیں سوکے اتنے میں آثر کا وقت ہو گیا تو کہتے ہیں میں نے وہی گیلے کپڑے پہن لیے اب سردی بھی تھی کپڑے بھی گیلے تھے لباس بھی کوئی اور نہیں تھا اور جب نکاح کی مجلس ہوئی تو میرے سسر دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس کل یہی لباس ہے آج بھی اس نے وہی لباس پہنا ہے لیکن اس نے لباس پہ نگاہ نہ رکھی اس نے مولا احمد علی لاہوری کے تقویٰ کو دیکھا یہ نہ سوچا کہ اس کے پاس تو لباس نہیں ایک ہی کپڑا ہے اور گیلے کپڑوں میں نکاح ہو گیا نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی چند دنوں بعد جب یہ بچی اپنے والدین کے گھر دوبارہ واپس گئی تو مواب نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا اپنے شوہر کو تو اس بچی نے آگے سے جواب دیا کہا میں تو یہ سنتی تھی کہ انسان موت کے بعد جنت میں جائے گا لیکن آج مجھے پتا چلا کہ اللہ دنیا میں بھی کسی کو جنت دے دیتا ہے وہ گھر تو جنت کی ماند ہے مجھے ایسا سکون مل رہا ہے جس طرح جنت میں سکون ہوتا ہے حالانکہ فقر و فاقع کی زندگی تھی ان کے طالب علمی کا دور تھا لیکن ایمان تھا تقوی تھا اخلاص و للہیت تھی تو دیکھئے انہوں نے جو نگاہ رکھی اپنی بیٹی کا جو رشتہ دیا کوئی مال کو نہیں دیکھا دولت کو نہیں دیکھا صرف دینداری کو دیکھ کر رشتہ دے دیا تو اللہ نے پھر بچی کو بھی زندگی کا کیسا سکون عطا فرمایا اس لئے نکاح کے معاملے میں تاخیر نہ کی جائے ایک کتاب ہے تذکرت الاولیاء اس میں اولیاء اللہ کے حالات ذکر کیے گئے ہیں انہیں اولیاء اللہ میں ایک بڑے ولی گزرے ہیں حضرت ابو شجاع کرمانی رحمہ اللہ انہیں جب ان کی اہلیہ نے بتلایا کہ آپ کی بیٹی بالغ ہو چکی ہیں آپ ان کے لئے رشتہ دیکھئے ابو شجاع کرمانی رحمہ اللہ علاقے کے اندر چکر لگا رہے تھے تو مسجد میں گئے دیکھا ایک مسافر آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوئی دوسری نماز میں دیکھا وہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں تیسری نماز میں بھی ملاقات ہوئی تو ابو سے آئے ہو انہوں نے بتلایا فلان جگہ سے آیا ہوں مسافر ہوں فرمایا کیا تمہارا ارادہ ہے نکاح کرنے کا میری بچی بالغ ہو چکی ہے میں اس کا نکاح کروانا چاہتا ہوں حالانکہ ابو شجاع کرمانی سے علاقے میں بڑے بڑے مالداروں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ساتھ کرواؤ ابو شجاع اپنے دور کے بڑے ولی اللہ میں سے ہیں لیکن ان میں سے کسی سے نہ کروایا وہ جو ایک مسافر اس کی زندگی میں تقوی دینداری دیکھی نماز کا احتمام دیکھا کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرواتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح ابو شجاع کرمانی نے اس مسافر کے ساتھ کروا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے اس کی زندگی میں دو باتیں دیکھی ایک نماز کا بڑا احتمام کرتا ہے اور ایک بڑا متوکل آدمی ہے اللہ پر بڑا بروسہ ہے جب نکاح ہو گیا شام کو ابو شجاع اپنی بیٹی کو لے کر آئے اور ان کے ہاں چھوڑ دیا اب یہ ان کے پاس جیسے ہی اندر داخل ہوئیں تو اس بیٹی کی نگاہ پڑی کہ گھر میں ایک گلاس میں پانی رکھا تھا اور اس کے اوپر سوکی روٹی تھی تو اس بچی نے اپنے ہونے والے شہر سے پوچھا یہ کہا کہ یہ روٹی تم نے کیوں رکھی ہے تو ان کے شہر نے کہا یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ آج میرا روزہ ہے تو شام کو میں اس سوکی روٹی سے افتاری کر لوں گا اور یہ گلاس میں پانی ہے پھر میں یہ پی لوں گا تو وہ بچی وہیں سے واپس جانے لگی تو اس شخص نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم ابو شجا کرمانی کی بیٹی ہو تمہارا میرے ساتھ کیسے گزر ہو سکتا ہے میں تو ایک غریب اور مسافر ہوں انہوں نے کہا یہ بات نہیں مجھے میرے والد نے کہا تھا تم نمازی متوکل آدمی ہو اللہ پر بروسہ ہے یہ تمہارا کیسہ اللہ پر توقل ہے کہ تم نے کیا تمہارا اللہ پر اعتماد نہیں کہ تم نے شام سے پہلے ہی اپنے لیے روٹی کا بندبس کیا ہوا ہے توقل یہ ہے اللہ پر بروسہ ہوگا جو جب رزق کی بات ہوگی اللہ تمہیں وقت مقرر پر رزق دے دے گا تو تمہارے اندر اس صفت کی نمائی جھلک مجھے نظر نہیں آئے انہوں نے کہا میں ابھی صدقہ کرتا ہوں اور وہ روٹی صدقہ کر دی پھر وہ لڑکی ان کے ہاں آگئی زندگی خوشحال گزری اللہ نے اولاد دی اولاد بھی نیک سال متقی ہوئی واقعہ سنانے کا مقصد کہ ابو شوجا کرمانی کے پاس رشتے تو بہت سے آئے لیکن دیکھئے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح قصے کروایا جس میں انہیں دینداری نظر آئی حضرت خواجہ بہاودین رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں ان کے پاس خواجہ علیہ الدین رحمہ اللہ آئے تھے تو جب ہی ان کے پاس آئے چند دن رہے تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہوا ہے فرمایا نکاح نہیں ہوا اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا تو یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ دیکھا کرتے تھے بچی بچہ بالغ ہو گئے تو فوراں ہی نکاح کر دیتے تھے اس معاملے میں تاخیر نہیں کرتے تھے آج ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی اور فہاشی بڑھتی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ نکاح میں تاخیر ہے ماں باپ اس میں غفلت کرتے ہیں نیٹ کیبل عام ہو چکا ہے آج بچے وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو زوجین آپس میں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ نیٹ اور کیبل کا غلط استعمال ہے اگر معاشرے میں نکاح کو عام کر دیا جائے بلوغت کے فوراں بعد نکاح کیے جائے تو معاشرے سے فہاشی اور ریانی اور بے حیائی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کی جو نصیحت اور وسیعت تھی حضرت علی کو اس پر بھی عمل ہو جائے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے موسیقی